میں جمال تھکرو ڈیپٹی پیزرن پاکستان عمامی کلاب مونٹ پائم بہا فرق نوازن سید اصل میں آج جو ٹاپک ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جو لوگ اپنے ملک پاکستان سے یہاں آنا چاہتے ہیں وہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں میں ان کو کچھ باتیں بتانا جاتا ہوں کہ ان کو معلوم پڑے کہ یہاں پہ جو حالات ہیں وہ کس قسم کی ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ آج سے بیس پچیس تی سال پہلے حالات بہت اچھے تھے گورو نے بہت ویلکم کیا ہم لوگ کو یہاں پہ اور ہمیں بہت ساری فسیلٹیز دیں ہم پہ بروسہ کیا اعتماد کیا اور ہم کو یہاں پہ رہنے کی جگہ دی میں تمام پاکستانی اور تمام مسلمان کنٹھیوں کے بارے میں بولڈ آنگ کیوں کہ یہاں پہ آئے مگر کیونکہ ایشیا کی مٹک کے اندر یعنی ان کی خمیر کے اندر بیمانی فراڈ دھوکہ اور چال بازیاں جلن اور نا جانے کیونکہ آج بھی ہیں وہ ان کو لے مار لے ڈوبیں انہوں نے اپنے ہی پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ فراڈ کیے اور تو اور گوروں کے ساتھ بھی فراڈ کیے چھوٹے چھوٹا فراڈ اور بڑے سے بڑا فراڈ کیا بہت فراڈ کیے شادیاں کی شادیاں کر کے چھوڑ دیا جا کے پاکستان سے دوسری بیویاں لے آئے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تقریباً تمام یورپ امریکہ کینڈا میں ان پاکستانیوں نے شادیاں کی کاغوں کے لیے پیپرز کے لیے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ لیا اس طرح کیا اور اس طرح سے بینکوں سے فراڈ کیے بہت بڑے بڑے فراڈ کیے بینکوں کے ساتھ اسی طرح سے انہوں نے کاربار کھولے اور کاربار اس کو دوالیہ دکھا کے اور نیا کاربار کھولا اس طرح سے کئی کئی دفعہ انہوں نے یہ کیا اس طرح کے بشمار اور فراڈ کیے جو کہ انسان اگر بیان کرنا شروع کرے تو بولتا چلا جائے گا لیکن فراڈ ختم نہیں ہوگی کیونکہ آپ پاکستانیوں ہونے کے ناتے سے آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان رہتے ہوئے کہ فراڈ کیا ہوتا ہے اور کس طرح فراڈ کیے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہو کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ ہماری طرح کی ہوتے ہیں فراڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بیسی کرتے ہیں جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے امبیسیڈر بن کے آئے ہیں یہاں پہ ہم کو اچھا بہت دینا چاہیے محول اور اچھی بات بتانے چاہیے اچھی طریقے رہنا چاہیے جبکہ ہم نے ہم نے اپنے ملک کی بیزتی کروائی یہاں پہ ہمارے جو بڑے بزرگ یہاں پہ آئے ہم سے پہلے آئے انہوں نے یہاں پہ بہت دھوکے کیے اور جیلی پاسپٹوں پہ اور جیلی کاموں پہ یعنی ہر قسم کا جو دھوکہ ہو سکتا ہے انہوں نے گوروں کے ساتھ کیا پھر ایک دفعہ کسی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا جائے تو وہ آخر تنگ آ جاتا ہے اس کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ 9-11 کا واقعہ ہو گیا 9-11 کے بعد حالات اور زیادہ سخت ہو گئے اس سے بڑا اور ظلم یہ ہوا کہ تمام مسلمان کنٹری کے اندر بم بلاسٹنگ اور یہ اور وہ اور ٹیوریزم اور کہنا میں جہادی اور پتہ نہیں کون کون سی تلزیر میں نکل آئیں اور اغوا اور کہنا میں تعوان لینا اور کہنا میں قتل کرنا اور یہ اور وہ اس طرح کی جو بڑی بڑی حرکتیں کی مسلمان کنٹری میں خاص کر اس سے گھنوں کی دلوں میں نفرت بیٹھ گئے اب وہاں سچ ہوا یا غلط ہوا جو میڈیا دکھاتا ہے وہ یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں ان ساری باتوں کی وجہ سے یہاں کے جو پروفیکچر ہیں جہاں پہ کاغذ ملتے ہیں جہاں پہ آپ ازائلن پیش کرتے ہیں جہاں پہ اپنا کیس دائر کراتے ہیں بغیرہ 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 وہ لوگ آلیڈی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو گورنمنٹ سے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب کوئی بھی آئے تو ان کے ساتھ برے سے برا سلوک کرو اور ان کو بھگاؤ یہاں سے آج دوسرے ملکوں میں جنگیں لگی ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں ان کو کاغذ دیتے ہیں ہم اگر کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی یہاں پہ کوئی بھی شخص یورپ کے اندر خاص کر یورپ کے اندر آپ کام نہیں کر سکتے اگر پکڑے جائیں گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا آپ کو واپس بجوا دیں گے اور جو آپ کو کام دے گا وہ بھاری جرمانہ دے گا دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار یورپ کے ساتھ سے اس لیے لوگ جو ہیں یہاں پہ بیروزگارگی جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے خاص کر جو غیر ملکی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو اپنے جو بچے سکول کالجوں سے نکل رہے ہیں ان کو سیٹ اپ کرو باقی سب کو یہاں سے نکال دی اور جہاں تک آپ کا علام اگر پاکستانی ہے یا مسلمان نام ہے تو آپ کو کوئی بھی جو ہے گارمنٹ لیول پہ یا سیول لیول پہ یا آپ کو کہی بھی بھی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ عربیوں نے کالوں نے پاکستانیوں نے انڈینز نے چائنیز نے اس طرح کے جو لوگ ہیں جو لوگ آئے یہاں پہ آئے ہیں اور دوسرے دوسرے ملکوں سے بنگلہ دیش سوارہ سے انہوں نے بہت فراد کیے بہت دو کے دیئے اور ٹکا کے دیئے اب یہ مسئلہ میں اس لیے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یورپ امریکہ کینڈا آجیں ہمیں کوئی نہیں آئے آتے ہیں آئیں مگر دوسروں کی طرح یہاں رہ کے اپنی زندگی ہجرن کریں گے اپنے زندگی برباد کریں گے پاکستان میں آپ لوگ رہ رہے ہو چلو دو بط کی روٹی کھا لیتے ہو ٹھیک ہے مگر یہاں پہ ایک بط کی روٹی بھی آپ لوگ کو نہیں ملے گی اس طرح کا سسٹم منگیا ہے یہ میں آپ لوگ کی بھلائی کے لیے میشہ دے رہا ہوں کہ جتنے بھی پاکستانی وہاں پہ ہیں کوشش کریں کہ لیگل طریقے سے آئیں اور کوئی جان پرچان والا ہو تو اس کے پاس آئیں ورنہ اللیگل مت آئیں اور لیگل بھی آئیں گے تو بہت مشکل سے سٹلمنٹ ہوا آئی سمجھ آپ ایسا کریں کہ شکریہ آزا کریں ان اپنے بہن بھائیوں کا جو کہ آج سے بیس پچی سال یہاں پہ آکے انہوں نے فراڈ کر کے اور ملک کی تباہی مچائی اور اپنے ملک کے لوگ کیلئے راستے بند کیے ان کا شکریہ دا کریں اور ساتھ میں اپنی گورنمنٹیں جو ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹیں آتی رہی ہیں جو کہ بیکاریوں کی طرح دوسرے دوسرے ملکوں میں جا کے بھیگ مانگتی رہی ہیں آج تک مانگتی ہیں اور اپنی گورنمنٹ کے اندر سسٹم اتنا خراب ہے کہ ان کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کی پبلک یہ ابھی سٹلائٹ کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اور اپنی انفرمیشن کے ذریعے اتنے اندر جا چکے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اگر آپ آکے کہیں گے بیک ایسی بات ہے تو آپ سے کہیں گے کونسی ایسی بات ہے آپ ہمیں کئی سے نکال کے دکھائیں ان کو پتا ہے کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں جوڑ بول رہے ہیں ان کو پتا ہے جب آپ کی وہ شکل دیکھتے ہیں تو ان کو جان جاتے ہیں کہ یہ فراڈی جھوٹے ملک سے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ٹریٹ کرو یہ میں ڈسپوائنٹ کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا میں کسی کو ڈسپوائنٹ نہیں کرنا چاہتا نہ یہ آغازاً کسی کو ڈسپوائنٹ کرنا چاہتا ہے ہم صرف سچی بات کرتے ہیں آج تک ہم نے دس سال میں جو بھی اپنی جو ریولوشنلی انداز میں بات کی سچی بات کی سچی بات لوگوں کو بتائی اور ملک کے فائدے اور اس کی بھلا بھلا کے لئے آج تک ہم بات کرتے ہیں اور آج یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی اپنے ملک کے حالانکہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں ملک نے قوم نے گورنمنٹوں نے سب نے ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی ہے وہ ہم بھولنے والے نہیں مگر پھر بھی کیونکہ ہم سید ہیں اور سعداد کا کام ہے کہ وہ صحیح میسج پہنچائے پبلک تک تو میں نے آپ لوگ کے صحیح میں اس لئے میسج پہنچائے کہ اپنے ملک میں رہ کے اکھے سوکے اکھے رو کہ باہر آ کے دوسرے ملکوں میں خوار ہو کے خجل خواری کے بعد واپس جانا پڑ جائے اور رو رو دھو کے واپس جانا پڑ جائے تو بہتر ہے بندہ وہی رہے دوسری بات یہ کہ ملک کے اندر حالات چینج اسی وقت ہوں گے جب آپ پبلک لوگ خود سایت بات کو سمجھو گے کہ ہم نے اپنے ملک کو سیٹ اپ کرنے تو ہمارے جو جتنے بھی صوبے بنانے والے یا صوبے توڑنے والے یعنی ملک کو توڑنے والے جو حضرات ہیں جو سیاستدان ہیں ان سے پریز اور پریزگاری کریں پیچھ پیچھے رہیں اگر آپ لوگ خود سوچ سمجھ کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ظاہری بات ہے ملک نقصان میں جائے گا اور آپ لوگ بھی نقصان میں جائیں گے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہمیشہ یہ چاہتے ہیں گو کہ یہ بہت مشکل ٹاسک ہے بہت مشکل کام ہے اس پر کوئی شک نہیں مگر کرنے والے ہوں تو کئی سالوں میں انسان کر جاتے ہیں یہی کام جتنے بھی آج تک سیاستدان آپ لوگ کے پاس آئے ان کا کام تھا کہ وہ اس ملک کے اندر پڑا ہی لکھائی کراتے لوگوں کو علم دیتے لوگوں کو لوگ سکول کالوجز کھولتے آسٹلز کھولتے جو پیسہ آتا ہے باہر سے آیا اس سے درقی کرتے کاروبار لے کے آتے تو ملک کے اندر جو ہے کاروبار آتا تو لوگوں کو روزگار ملتا کسی بھی ساستدان نے کوئی کام نہیں کیا آج بلوچی سندھی پتھان پنجابی سب لیدہ ہنا چاہتے ہیں کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا اگر دھیان دیا ہوتا اور ہر صوبے کے اندر ترقی دیا ہوتی اور صوبے کے جو بڑے لوگ ہیں اگر وہ وطن سے پیار کرتے ہوتے پبلک سے پیار کرتے ہوتے محبت کرتے پاکستان کی مٹی سے اس کے جھنڈے سے اس کے پاسپورٹ سے پیار کرتے ہوتے اپنے دین سے پیار کرتے ہوتے تو وہ پاکستان کو سٹھ سٹھ سالوں میں بہت زیادہ سٹیبلش کرتے یہ بہت آسان کام ہے بہت آسان کام ہے اگر من صاف ہو جب آپ کا من خراب ہو بیمان ہو آپ کی رجیم بیمان ہو تو ظاہری بات ہے کوئی بھی کام بہت مشکل ہوتا ہے ایک پانی کا گلاس اٹھ کے پینا بھی مشکل ہوتا ہے وہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی احمد احمد ہو تو آپ پانی کا گلاس خود بھر کے خود پی سکتے ہیں بجائے اس کے آپ کسی کو بولے کہ بجائے گلاس کا پانی دو دار پینے کے لیے اور تیسری بات یہ کہ میں جب بھی فیس پیکوں پر دیکھتا ہوں اللہ رسول کے نام اور حدیثیں اور کیا کال حد تعلقے اور پتہ نہیں کیا 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 اتنی لمبی لمبی جو قانیاں لکھی ہوتی ہیں سمجھے نا اور آخر کبھی کسی پاکستانی نے یہ بات کو سوچا ہے کہ پچھلے سٹھ سٹھ سالوں سے آپ لوگ نماز روزہ اللہ کا ذکر کرتے ہو سمجھے نا حدیثیں پڑھتے ہو فیس بکوں پر حدیثیں لگاتے ہو اور پتہ نہیں کیا قرآن پاک اور پتہ نہیں اور طلافتیں اور پتہ نہیں کیا لگاتے ہو اس کے باوجود پاکستان کی حالات کیوں نہیں صحیح ہوئے کبھی سوچا اس بارے میں کبھی خیال کی ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے صحیح قرآن پاک پڑھا ہو تو اس کے اندر لکھا ہے کہ تم جتنی مرضی باتیں کرو امام ملے بن جاؤ جو مرضی بن جاؤ لیکن اگر تمہارے من کھوٹے ہیں تو تم لوگوں کی حالات کبھی بدلیں گے نہیں اور اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ آپ لوگوں کے پر عذاب بھیتا ہے انسان اور وہ خفہ رہتا ہے اور وہ اصل بات صحیح ہے اور آج بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی اور پاکستانیوں سے بھی ناراض ہیں روٹی کھا لینا کپڑے پہن لینا چار پیسوں میں یاشی کر رہے نہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی بات ہی ہوتی ہے کہ آپ نے ترقی کیا کی ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کی ہے کتنا پڑے لکھی ہیں آپ لوگ آپ کے ملک میں کتنی کتنے پرسنٹ لوگ پڑے لکھی ہیں پڑائی کہتے ہیں کہاں کہاں پہ جاؤںوں لگے ہیں کیا کیا ٹیکنالوجی کے اوپر عبور حاصل کر رہے ہیں پھر بات ہوتی ہے آدمی کہتا ہے کہ میں پاکستانیوں مجھے بڑا فخر اپنے اوپر دوسروں کی بھیک کے اوپر زندہ رہنا دوسروں کی بھیک سے بھیک کے مطلب ہے کہ پیسے بھی لینا ان سے جاز لینا اسلا لینا ہر چیز جو ہے جو ٹیکنالوجی ہے دوسروں سے لے کے بھیک لے کے اور پھر فخر سے کہنا کہ ہم لوگ جو ہیں ہمیں بڑا فخر اپنے آپ پر تو یہ ایک بہت بڑی نادانی ہے بے وکوفی ہے جب آپ خود اسٹیبلش کریں کچھ چیز بنائیں تو پھر آپ کہیں کہ ہاں جی ہم لوگ جو ہیں یہ یہ چیزیں ترقی ہماری یہ یہ چیزیں ہیں ہم نے کوئی ایجاد کیا ہم نے اسٹیبلش ہے تو ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں دوسروں کی چیزوں پر نسار کر کے اپنے آپ کو فخریہ کہنا بے وکوفی کی حد تک بات ہے تو میرا اور آغازم صاحب کا یہی پیغام ہے پاکستان کی قوم کو کہ پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو اپنی سوچ کو اپنے اندر کو صحیح کرو پھر اپنے گھر والوں کو صحیح کرو پھر اپنے مہلے والوں کو صحیح کرو پھر اپنے شہر والوں کو صحیح کرو پھر اپنے ملک والوں کو صحیح کرو پاکستان کو توڑنے کے لیے جو سادشی ہو رہی ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر وہ اتنی گھناونی اور اتنی زبردست ہیں اتنی زبردست پولیسیز ہیں اتنی زبردست کہ عام آدمی ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا پاکستان کن چیزوں پر سٹینڈ کرتا ہے کن چیزوں پر تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ سب لوگ سیاستدان یہ بیروکریسی یہ میڈیا والے یہ گورمنٹیں والے یہ سب کھلوار کھیل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کی زمین کے ساتھ اور پاکستان کے لوگ ساتھ اور پاکستان کے لوگ وہ جو ہیں اپنے گرز کے لیے ہر کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اپنی ذات کے لیے اپنے پیٹ کے لیے اپنے پیچھے لگے ہوئے ہیں ایسے نہیں ہوتا بارلے کہنے کا مقصد یہ ہے میں بھی ختم کرتا ہوں بات کو کہ آج پاکستان کے جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو میں اچھی طرح بتاتے تو کہ پاکستان یہاں پر سیرپلمنٹ کرنا اتنا سان کام نہیں ہے جب تک ہمارا ملک عزتدار نہیں بنے گا فخریہ نہیں بنے گا ہمیں کوئی جگہ نہیں دے گا اور اگر آپ کو ابھی بھی آنا چاہتے ہیں بے شاکہ آ کے ایکسپیرینس کر لیں آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی بس مجھے اتنے ہی کہنا تھا میری باتوں پر غور کرنا میں نے یہ خود ریکارڈی کی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی بات اب میں اجاز جاتا ہوں میرے جو مارٹا کو تفری پہتر ان پاکستانوان کام نہیں پایی پہتر ان پاکستانوان کام نہیں پایی بیا فکر نارد ساید بیا فکر نارد ساید باکستانوان